بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ میں زبان صحابہ شاکر وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد سے ناظرین اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاکستان کے لیے سب سے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے ایک ہی اور وہ ہے افغانستان کی صورتحال یہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ افغانستان کے امن سے اس ریجن کا امن اور مفاد جڑا ہوا ہے سیکیورٹی منسلک ہے اس سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں ہماری سوچوں سے بھی ہماری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ وہاں پہ خراب ہیں اور خون ریز لڑائیاں ہو رہی ہیں خون ریز خونی جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اور بہت کم ریپورٹ ہو رہی ہے صرف ایک جون کے مہینے کی آپ کو میں ریپورٹ بتاتا ہوں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں پاکستان میں بھی اس وقت ایک ایمرجنسی نافذ ہے سیکیورٹی ایمرجنسی جس کو میں کہتا ہوں وہ نافذ ہے غیر اعلانیوں طور پر اور اس وقت ہم ہائی الیرٹ پہ ہیں کہ کسی وقت بھی یہ جو لاوہ ہے یہ جوار بھاٹا جو ہے یہ پھٹ سکتا ہے یہ لاوہ یہ ابل سکتا ہے اور اس کا پہلا جو خطرہ ہے وہ پاکستان کو ہے ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جون میں کیا ہوا اور جس کی وجہ سے ہماری عسکری قیادت آرمی چیف جنرل کمرید باجبا اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ سارے ملکے کیوں اپوزیشن کو سیاسی قیادت کو دانشوروں کو جنرلسٹوں کو ساری صورتحال کی سنگینی سے اگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے تو صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے اور افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاح ہو رہا ہے اس طرح سے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں لیٹسٹ خبریں یہ ہیں کہ جرمنی سب کا سب جرمنی کا آخری فوجی بھی افغانستان چھوڑ چکا ہے اور اسٹریلیا کا بھی آخری فوجی چھوڑ چکا ہے نیوزی لینڈ نہیں ہے وہاں پہ موسٹلی جو ملک ہیں وہ ایک ایک کر کے اپنے ٹروپس وہاں سے نکال رہے ہیں اور آخر میں کچھ ٹروپس بچے ہیں تو وہ ترکی اور امریکہ ہے امریکہ کا سب سے بڑا سیٹ اپ تھا وہ نکل رہا ہے اور ائر بیس جو ہے بگرام ائر بیس بالاخر امریکہ نے خالی کر دی اور مکمل طور پہ وہ خالی کر دی ہے اور افغان حکومت کے افغان فورسز کے حوالے کر دی ہے جی خالی کر کے اور وہاں پہ اب بگرام ائر بیس جہاں پہ اکیس سال تک امریکن فوج جو ہے ان کا مین فوجی اڈا وہی تھا مرکزی فوجی اڈا وہی تھا اور آپ یوں سمجھیں کہ وہ پینٹاگون کا افغانستان میں منی ہیڈکوارٹر تھا افغانستان میں جو ہیڈکوارٹر تھا وہ بگرام ائر بیس تھا منی پینٹاگون یوں کہہ لیں آپ تو اس میں آلموسٹ سارے سپاہی جا چکے نہیں اور سازو سمان اسلحہ ہلکا بھاری سب نکال کے لے جا چکے ہیں اور ساٹھ کلومیٹر قابل کے یہ شمال میں ہیں جی ساٹھ کلومیٹر دور واقع بگرام ائر بیس ہے اور یہاں سے ہی پورے افغانستان میں تمام غیر ملک کی تحادی فوج کو سپلائی جاتی تھی اسلح کی سپلائی جاتی تھی خوراک کی سپلائی جاتی تھی اور اور دیگر جتنا بھی ہدایات تمام گائیڈ لائن اس سے اور یہ ایک کیا کہنا چاہیے علامت کے طور پر ایک اس کو جانا چاہتا تھا تو یہ ہو گیا جی خالی اور جنرل آسٹر ملن کے مطابق جی افغانستان کے دار الحکومت قابل میں موجود امریکی فورس کی حفاظت کی صلاحیت اور اختیار رکھتے ہیں انہوں نے کہا جی اب یہ سب کچھ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے افغان فورسیس کو اب بگرام ائر بیس چھوڑنے سے پہلے کیا کیا گیا بگرام ائر بیس چھوڑنے سے پہلے جو بھاری بھر کم ساز و سمان تھا وہ تو انہوں نے نکال دیا جو کارامت اور آپ کو بتایا تھا کہ جو دنیا کے سب سے بڑے جہاز تھے جو کرین اور ایک اور ملکہ وہ جہاز وہاں پہ گئے تھے ان سے جو اہم ترین تنصیبات تھی ان کے ذریعے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا جبکہ باقی سارا جو ہے جی آہ ساز و سمان وہ سارا آہ کیا کہنا چاہیے سکریپ کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ایون ایک چائے پینے والا تھرمس چا وہ بھی توڑ گئے یعنی کہ کسی کے کام نہ آئے یہ وہاں پہ اور وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے سکریپ ہے موجود ہے جو وہاں سے لوگ اٹھا رہے تھے اب آتے ہیں طالبان ترجمان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے مگرام ایر بیس خالی کرنے کو زبیہ اللہ مجاہد جو کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بہت اچھی خبر ہے اور ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا تھا اور غیر ملکی فوجوں کا انخلاہ ہونا تھا اس پہ عمل ہو رہا ہے اور ہم بھی غیر ملکی افواج کو نشانہ نہیں بنائیں گے یہ ہو گیا اب دوسری جانب جون میں جون میں کیا ہوا ہے صرف ایک مہینے جون میں جون کے مہینے میں جی افغان جنگ کی جو بیس سال کی لڑائی تھی بیس سالہ جنگ جون کا مہینہ وہ سب سے حاوی رہا سب پہ اور جون کے مہینے میں اتنی خون ریز لڑائی نہیں ہوئی جیتنی بیس سالوں میں ہوئی اور ایک ماہ کے دوران چھ ہزار طالبان اور چھ سو اڑتی سکس ہنڈر تھرٹی ایک افغان فوجی مارے گئے یہ ہے ریپورٹ کابل کی یہ کابل کی افغان میڈیا اور غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ گزشتہ بیس سال کا جو خون ریز مہینہ تھا وہ تھا جون ٹونٹی ون جو کہ پرسو ختم ہوا ہے تو اس میں چھ ہزار سے زائے طالبان چھ سو اڑتیس افغان فورسز کے جوان مارے گئے اب اگلی بات اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار ہے اور یہ ہلاکتیں کہاں پہ ہوئی ہیں افغان طالبان کی اور افغان فورسز کی یہ ہوئی ہیں جی بگلان بدخشان غزنی تخار کندوز بلخ کے صوبہ میں ہوئی ہیں جہاں پہ طالبان نے پچھلے ایک ماہ سے بھرپور کروائیاں کی ہیں اور وہاں پہ لڑائیاں کر کے کیونکہ چھ ہزار طالبان گئے ہیں تو چھ ہزار طالبان کے نتیجے میں افغان طالبان نے ایک سو بیس ازلا پہ قبضہ کیا ہے ایک سو بیس ازلا پہ یہ ریپورٹ ہماری نہیں ہے یعنی کہ پاکستان کی نہیں ہے پاکستان کی میڈیا کی نہیں ہے یہ ریپورٹ ہے افغان میڈیا کی غیر ملکی ذرائع بلاگ کی مغربی ممالک کی امریکن ذرائع بلاگ بریٹش ذرائع بلاگ یورپین ذرائع بلاگ ان کی ہے ان کی ریپورٹ ہے کہ ایک سو بیس ازلا میں طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور یہ کون سے ایک سو بیس حضلہ ہیں یہ امپورٹنٹ لوکیشن سٹریٹیجک لوکیشن پہ ہیں جو جو مختلف صوبے ہیں آفغانستان کے ان صوبوں کے صوبائی دارہ حکومت کے اردگرد کے یہ علاقے ہیں اور مین جو سپلائی لائن مین جو اس کی شہرائے اس کے آس پاس سٹریٹیجک لوکیشن جہاں سے رست پہنچائی جاتی ہے جہاں سے آپ قبضہ کر کے تو علاقے کاٹ دیں فلا ملکہ فلا ملکہ سے رابطہ منکتے اس طرح سے دوسری جانے یہ ساری سیچویشن پہ رہی افغان صدارتی محل جو ہے وہاں پہ جلاس بھی چل رہے ہیں اور مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں جس میں اشرف غانی صاحب بھی اور قومی مسالیتی جو کمیشن ہے جس کے سربرہ عبداللہ عبداللہ ہیں وہ بھی شریک تھے اور وہ بظاہر تو دفاع کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں موجودہ افغان حکومت کو موجودہ افغان نظام کو لیکن انٹرنلی اندرخانے بھی ان کے ہاں ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اور جو بائیڈن سے ملاقات اس کے بعد جو اشرف غانی نے آکے کابل میں اپنے رفقہ کو اعتماد میں لیا اس کی بھی کوئی حوصلہ افضاء اطلاعات نہیں ہے اور یہ اجلاس کا آخری روز تھا اس میں صدر اشرف غانی صاحب بھی غائب ہو گئے اور نائب صدر عمراللہ صالح بھی غائب اور وزیر خارجہ حنیف اتمار بھی غائب اور ان کی غائب حیودگی سے بھی وہاں پہ مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ ایک طرف یہ سب کچھ ادھر لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں امریکہ سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے واشنگڈن کے وزیٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب لگ ایسے رہا ہے کہ اپنے راہ فرار کے بھی محفوظ ٹھکانوں کی بھی یہ تلاش میں ہیں کہ کل کوئی یہاں نکلنا پڑا تو ہم کیسے نکلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک سب بیس ازلا میں قبضہ ہوا ہے طالبان کا اور وہاں پہ افغان فورسز کا جو سرنڈر ہوا ہے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے طالبان جو ہیں وہ بڑے تیز بڑی سمارٹ موو کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے آم معافی کا اعلان کر دیا ہے عام معافی کا اعلان یہ کہ جو غیر ملکی افواج کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ اگر واپس آ جائیں ہمارے ساتھ تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور جو افغان طالبان کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہیں گے اور اس طریقے سے جو افغانستان کی ریگلر فوج ہے اس کے اکثر لوگ جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ آکے مل جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ ہم لوگا نشانہ بنے وہ خود بخود ہی سرنڈر کر کے چھلانگ لگاتے ہیں دوسری جانب آ جاتے ہیں اور وہ ظلہ افغان طالبان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور افغان فورسز کے جوان افغان طالبان کا حصہ بن رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ جو تین روزہ مسالیتی کمیشن جرگاں ان کا مین ہے اور اشرف غنی صاحب کی صدارت میں یہ سارا افغان صدارتی محل میں کابل میں جو اجلاس چلا اس میں بھی اس بات پہ تشویش کا اظہار کر کیا جا رہا ہے کہ افغان فورسز جو ہیں وہ جو بہت ویل ٹرینڈ کیا مسئلہ ہے لیکن جو ان کے ساتھ لڑتا ہے افغان طالبان کے ساتھ ان کا بہت شر نشر کر دیتے ہیں لہٰذا یہ جو ایک اس کی اگلی وجہ جو اسی رپورٹ ہوئی اسی مسالیتی کمیشن اسی صدارتی محل میں کہ یہ پرسپشن بڑھتا جا رہا ہے پبلک میں کہ کل کل کو مستقبل میں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو افغان طالبان نے ہی اقتدار سنبھالنا ہے افغانستان کا اور جب اور یہ شرف غنی اور باقی یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے لوگ نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھاگ جانا ہے ادھر سے کیونکہ ان کا وجود تو ایسا ہی ہے وہ تو غیر ملکی فوج اور امریکہ اور سب کے سہارے کی وجہ سے وہ چل رہے تھے ورنہ تو دو صدارتی الیکشن ہوئے پہلا صدارتی الیکشن ہوا اشرف غنی صاحب اور عبداللہ دلالہ کے درمیان دونوں کا پھٹا ہو گیا پھر درمیان میں واشنگٹن آیا انہوں نے پھر ایک مسالیتی فارمولہ دیا کہ آپ صدر بن جائیں آپ بن جائیں جی چیف ایکزیکٹیف عبداللہ عبداللہ چیف ایکزیکٹیف بن گئے وہ صدر بن گئے اور اختیارات بھی تقسیم کر دیا دوسرا الیکشن ہوا دوسرے الیکشن میں پھر اشرف غنی صاحب نے بھی صدارت کا صدرے مملکی یہاں حلف اٹھا لیا عبداللہ عبداللہ نے بھی صدرے مملکی تھا حلف اٹھا لیا پھر واشنگٹن آیا پھر انہوں نے ایک مسالیت کروائی اور پاور شیرنگ کروائی عبداللہ عبداللہ کو قومی مسالحیتی کمیشن کا سربراہ بنا دیا اشرف غنی صاحب کو صدر بنا دیا تو یہ معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں اور دوسری جانب یہ میرا اپنا خیال ہے اطلاعات بھی یہی ہیں پاکستان کے پاس چائنہ کے پاس سب کے پاس کہ جولائی آخری مہینہ ہے اور اسی مہینے یہ بگرام ائر بیس مین ان کا تھاری مینی پینٹاگون تھا مینی پینٹاگون ختم ہو گیا افغانستان سے کوچھ کر گیا تو اب جولائی میں ہی کسی دن بھی یہ اعلان ہو جائے گا کہ ہم یہاں سے فارغ کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو مسئبت ٹوٹنی ہے اس کا اصل میں پیش بندی کی جا رہی ہے دوسری جانبی اسرائیل اور فلسطین سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اور اسرائیل اور فلسطین میں دوبارہ تنازہ اختیار ہو گیا جی شدد اختیار کر گیا اور جمعہ کی الاس صبح ایک اور فضائی حملہ کیا گیا اسرائیل کی فورسس کی طرف سے اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے حماس کے مبینہ طور پہ کہا گیا جی ہم نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اس کی وجہ یہ بتائی کہ جی حماس نے کوئی آگ لگانے والے آگ لگانے والے حماس نے غبارے جو تھے وہ چھوڑے تھے اور حماس اس بارے میں بلکل آہ کیا کہنا چاہیے تردید بھی کر رہا ہے کہ یہ بلا اشتیال فضائی حملہ تھا اور حماس جو ہے وہ جنگ بندی کے فیصلے پر عمل درامت کر رہا ہے اسی طریقے سے آہ شیخ جرہ جو کہ جہاں سے پہلے لڑائی شروع ہوئی تھی وہاں پہ پھر کچھ آہ فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے اور وہاں پہ آہ یہودیوں کو لا کے بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں تو صورت کے حال مشرق وستہ میں ایک بار پھر کشیدگی کی طرح بڑھ رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے بھی متحرک ہو چکے ہیں جی ہمسایہ ممالک تو دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک معاملہ بڑھتا ہے کوشش یہی کرنی جائے دعا کرنی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مصیبت نہ آئے اور فلسطینیوں کی حفاظت سرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ مصیبت نہ آئے اور فلسطینیوں کی طرح